عمران خان کے اوپر پندرہ ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں انہوں نے تم پندرہ نہیں پندرہ سو کٹوائی دو میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان صحافیوں کو جو آج رائے حق پہ کھڑے ہیں جو طاقت کے سامنے رائے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں وہ صحافی میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں اے آز امیر آج میں تمہیں سلام کرتا ہوں جس طرح تم نے دلیری سے حقیقت بیان کیا جو پاکستان کی ہے عمران ریاض عمران ریاض تمہیں بھی آج ہم سلام کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ لا الہ الا اللہ ڈال دیتا ہے وہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے وہ وہ خوف کے بد کو توڑ دیتا ہے عمران ریاض ساری قوم نے دیکھا تمہارے سے کیا ہوا صرف ایک مقصد ہیں ان ٹاکوں کا کہ کسی طرح قوم کے اوپر اتنا خوف خوف بلا دو قوم پہ کہ قوم چھپ کر کے ان کو تصویم کر لے سلو سلو تم سب جب اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور یہ جو صحافیوں کے پر ظلم کر رہے ہو اور یہ تم آج یہ کہ زردادی زرداری جو اس ملک کی تیس سال سے بڑی بیماری ہے وہ آج وہ آج دنگا آتا پھر رہا ہے نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کھاتا جا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اس کی اس کا چھوٹا بھائی جو ایک بڑا مجرم ہے اور اس کا بیٹا یہ آج اقتدار میں ہے آج ان کی مریم جو جھوٹوں کی شزادی ہے جس کا مسئلہ ہے کہ اسے سچ نہیں بولا جاتا آج وہ جو سزائے آفتا ہے بیل پہ ہے زمانت پہ ہے اس کو آج پرائیم منسٹر کا پروٹوکول مل رہا ہے آج وہ صحافی جو اپنے ضمیر بیشتے تھے وہ آج دانگ مکال کے پھر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس ملک میں اس ملک کے قومی نظریہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے رائے حق پہ چلنا ہے ہم نے اس میں قانون کی بالا دستی لانی ہے ہم نے انصاف کارن کرنا ہے ہم نے پاکستان کو فلائی ریاست برانا ہے آج ان لوگوں کے اوپر کیسز پولیس کے اندر ایف آئی آر حلیم عادل شیخ جو اپوزوشن لیڈر ہے تحریک انصاف کا سندھ میں اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور مراد علی شاہ جیسا قرابت آدمی چیف منصف بنا ہوا ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھو اللہ کو حکم ہے عمر بالمعروف ونہین المرکر اللہ کا حکم ہے کہ سچائی کے ساتھ چلو حق کے ساتھ چلو اچھائی کے ساتھ چلو اور برائی کے خلاف جہاد لڑو یہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے ہیں تو تمہارے پر ایف آئی آر کٹے گی تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے گا آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس پاکستان میں جس کا نظریہ تھا جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اگر تم ان چوروں کے اپنے اوپر مسلط کرنے سے انکار کرو گے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں سزائیں ملیں گی یہ جن بھیجا جائے گا تو میں اپنی قوم کی طرف سے ان سب کو آج آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی آج تمہارے ساتھ ہوگا جو تمہارے ساتھ آج کھڑا ہے جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے میری آج پیشنٹ کو ہی سن لو آپ بھی آخر میں یہ قوم کے سامنے آپ کا اتصاب ہوگا ان چوروں کا اتصاب ہوگا یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی قوم نہ قوم ان کو معاف کرے گی نہ اس ملک کی تاریخ ان لوگوں کو معاف کرے گی جو یہ چور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے پر جو مسلط کر رہے ہیں یہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا راستہ پر امن اتجاج کا ان کی آزادی رائے کو روکیں گے تو آپ ملک کو انتشار کی طرف تکے لیں گے یہاں بھی سری لنکا والا حال ہوگا یہاں بھی جو لیبنان میں حال ہو رہا وہ ہوگا لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو راستہ نہ بن کرو ازادی رائے کا لوگوں کو ایف آئی آر سے نہ ڈلاؤ یہ قوم آگر نکل چکی ہے قوم اپنی حقیقی ازادی کے لیے جہاد لگنے کے لیے تیار ہے آخر میں مہجر صاحب میں آج آپ کو اڈوانس مبارک دے رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ الیکشن آپ جیتیں گے آپ نے صرف آپ نے ووٹر لسٹ چیک کرنی ہے کیونکہ انہوں نے وہاں دھان لی کی ہوئی ہے ایلیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے اور دوسرا پولنگ ڈے کے اوپر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے دس نوے موڑ کے نوجوان دلیر نوجوان چاہیے ہیں کہ کسی کو دان لی نہ کرنے دے پاکستان زندہ باد اب سب کو آج اب میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ٹیک خاص طور پر اپنی بہنوں کو کہ اتنی بارش اور اتنے پانی کے باوجود اتنی تعداد میں جو آج آپ یہاں آئے ہیں میں آج آپ کا دل سے دل سے شکریہ دا کرنا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا اب میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں میرے نوجوانوں یہ ملک بنا تھا دو قومی نظریہ پہ ہمارے عظیم لیڈر قائدِ آزم نے جتو جہد کس چیز کی لڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی اور ہم ایک ازاد قوم چاہتے ہیں جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جہاں ہم ایک ازاد قوم ہے کہ ہم ایک ازاد قوم ہے موسیقا